موسیقی ناظر محترم اللہ رب العزت کے ہم جتنے قریب ہوتے ہیں ہمارا ایمان ہمارا توقل پروردگار عالم پر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں کسی بھی آہت پر ہر تھوڑی دیر کے بعد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دو کو کیا غم ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اللہ پر توقل ہمیں یہ یقین دلاتا ہے اپنی تدبیر کے ساتھ تمام تر کوششوں کے ساتھ پھر نتائج کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا توقل کہلاتا ہے آج اسی زمن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید کچھ جانیں گے ہمارے ساتھ ایسی شخصیات موجود ہوا کرتی ہیں یقینا جن کی باتوں کو سن کر ہم اپنی زندگی کچھ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جعوید خاکوی صاحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کو اور ان کے ساتھ سنہ خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک سنت کے ساتھ ماشاءاللہ ان کا نام ناتخانی و ایک مضبوط مقام بہت مضبوط آواز کی مالک ہماری اور آپ کی جانی پہچانی شمائلہ ناصر خان السلام علیکم شمائلہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ہی کے کلام سے پڑا کریں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو تو بھی وہی پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے تو بھی وہی پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اور غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص انعائت ہے غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص انعائت ہے کاؤسر تو ہے ان کا سناح یہ معمولی بات نہیں کاؤسر تو ہے ان کا سناح یہ معمولی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے امتیاز آپا توقل کیا ہے کسے کہتے ہیں کیا حقیقت ہے اس کی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زینب توقل بھروسے کا نام ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا دار الاسباب ہے اسباب کی دنیا اسے کہتے ہیں اور میند کی ایک اپنی عظمت ہے اللہ نے قصبِ حلال کا حکم دیا ہے کہ میند کرو قصبِ حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلو توقل یہ ہے کہ اسباب استعمال کرنے تدابیر ساری اختیار کرنی مگر نتائج اور آخر کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پر رہے اس میں انسان کمزور نہ پڑنے پائے دیکھیں دو طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں توقل کے بعد ایک بندہ جب اسباب کو استعمال کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسباب انہی کے نتیجے میں مجھے یہ روزی ملی مجھے یہ نتیجہ ملا تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسباب استعمال کرنے ہیں مگر اسباب پر بھروسہ نہیں رکھنا بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے کیا بات ہے پھر آپ دیکھیں تو توقل کیا ہے کہ جب آپ نے بھروسہ کیا اللہ کی ذات پر تو اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو محبوبیت کے مقام پر فائز کرتا ہے اور اس کے سمرات آپ کو دنیا ہی میں نظر آنے لگ جاتے ہیں پھر ایک دنیا ہے اس کی جو ماورا الاسباب ہے جیسے ہم نے کہا ایک اسباب کی دنیا ہے بھروسہ کرتا ہے توقل کرتا ہے تو اللہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھروسہ چونکہ آپ نے اس پر کیا تو تنگی سے مشکل سے آپ کو ایسے نکال لاتا ہے کہ جہاں ظاہران کوئی اسباب بھی نظر نہیں آرے مگر یہ تب ہوتا ہے جب بھروسہ اس پر ہو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو توقل جیسے کہ سیرت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کچھ سمجھائیے کہ تدبیر اختیار کر کے پھر اللہ رب العزت پر ہم فیصلے کا انحصار کریں نتائج کا انحصار فرمائے تو یہ اس کے منافع نہیں فرمائیے گا کہ ایک شخص آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور وہ انتی پر سوار ہو کر آتا ہے تو جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری سواری کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ آیا ہوں اللہ پر توقل کرتے ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جاؤ اسے باندھو اور پھر توقل کرو یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے توکل کا جو دیفنیشن ایک طرح سے سمجھا دی کہ اسباب کو استعمال کرو پہلے اسے باندھو جو ظاہری طریقے ہیں ان کو اختیار کرو پھر بھروسہ پھر توقل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اب دیکھیں ایمانیات کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی عبیب سے محبت کرنی اور اطاعت کرنی اور تیسرا تقاضہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہے توقل اللہ توقل یقین کے مقامات میں سے ہے آپ نے محبت بھی کی آپ نے اطاعت بھی کی مگر اگر آپ کے اندر توقل نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے محبت بھی ناکس رہ جائے گی اطاعت بھی ناکس رہ جائے گی کیونکہ آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر آپ کو یقین نہیں ہے اس اللہ پر آپ اطاعت کر رہے ہیں مگر آپ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں اس اللہ کی ذات پر تو محبت اور اطاعت میں بندہ کامل ہی تب ہوتا ہے جب اس کا بھروسہ واقعی وہ یقین کے اس مقام کو پا لے کہ میرا اللہ ہم میرے ساتھ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق ایسا بن جائے کہ جس تعلق پر اسے رحمت اللہ العالمینی کا یقین رہے پھر آپ دیکھیں ایسا بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا کیونکہ اس نے اس در کو پکڑ لیا جہاں سے کامیابی ہی ملتی ہے اور اللہ نے فرما دیا ان اللہ یحب المتوکلین کہ اللہ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انہیں دوست رکھتا ہے اور ایک جگہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو انکن تم مومینی اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اب یہاں اگر لگا دیا کہ ایمان والے ہو اپنے آپ کو چیک کرو اپنا اعتصاب کرو ایمان میں پھر کامل کیوں نہیں ہو جب ایمان والے ہو تو پھر بھروسہ رکھو فَإِنَّمَا عَلُسِ يُسْرَا امتحان آئیں گے گزر جائیں گے بے شکر مشکل کے بعد آسانی بے شکر تنگیے بعدیں مخالف سے نہ گھب رہا آئے ہوگا اب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے سوچ بدل جائے تو حال بدل جاتا ہے حال بدل جائے تو ماحول بدل جاتا ہے لیکن امتحان زعبا ہم نے بہت ہی طریقے سے کسی بھی کام کو انجام دیا اور ہم نے تدبیر بھی اختیار کر لی اب تدبیر اختیار کرنے کے بعد بھروسہ تو پھر بھی اللہ ہی کی ذات پر ہے کہ تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گی دیکھیں میں نے کہا یہ دو غلط تصورات ہیں ایک تصور یہ کہ جب آپ نے تدابیر اختیار کی تو آپ یہ سمجھنے لگ گئے کہ میری تدابیر نہیں مجھے یہ ریزلٹ دیا دوسرا تصور یہ کہ تدابیر کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں اور یہ کہتے ہیں کہ جو میرے ہے نصیب میں تو وہ مجھے مل جائے گا عوام الناس کی بات کر رہی ہوں ایک مقام آتا ہے ایک مقام ان اولیاء کا ہے جہاں وہ چھوڑ بھی لیتے ہیں تو اللہ عطا کرتا ہے مگر میں بات عوام الناس کی کر رہی ہوں شریعت کی کر رہی ہوں کہ جو احکامات ملے ہوئے ہیں ان پر چلنا کیونکہ ہم ایمان میں اس کمال درجے پر نہیں ہیں جس پر اولیاء ازام ہوتے ہیں تو یہ دونوں تصورات غلط ہیں ایک یہ کہ آپ نے تدابیر پر بروسہ کر لیا کہ میں نے محنت کی تو اس وجہ سے مجھے یہ ریزلٹ ملا اور دوسرا یہ کہ آپ نے تدابیر کو چھوڑ دیا اور آپ نے کہا کہ میں نے اللہ پر توقع کیا ہوا نہیں اصل جو اسلامی شریعت میں بتاتی ہے کہ تدابیر اختیار کرنی اسباب کو استعمال کرنا انسان متحرک رہے فعال رہے جو جو احکامات ملے ہیں ان پر عمل کرے اس کے بعد بروسہ اور یقین اللہ پر رکھے اور جس نے اس تصور کو اپنے درست کر لیا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے اور اس بات پر پھر کامل یقین بھی ہو کہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے حق میں نتیجہ ہمارے لئے بھیجا ہے وہ یقینا ہمارے حق میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہتر ہوگا چاہے وہ ہماری اس وقت کی جو معاملات ہیں اس وقت کے حساب سے یا ہماری سوچ کے حساب سے نہ ہو لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمارے لئے سمجھا اللہ رب العزت کی عطا سے جو ہمیں حاصل ہوا وہ یقیناً اس رضا میں راضی برازا رہے کیا فرمائی ہے بے شک دیکھیں یہ مقام رضا ملنا اتنا آسان نہیں ہے اور جس نے یہ بات سمجھ لی کہ ہر کام جو اچھا ہو رہا ہے جو خیر کا کام ہے یہ مجھ سے کروایا جا رہا ہے یہ عمر الہی سے ہو رہا ہے تو عمر الہی سے ہو رہا ہے تو اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے تو کیا ہوتا ہے کہ خواہشات ضروریات اپنی نفسانی چیزیں وہ سب حدودوں کے یود میں آ جاتی ہیں پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ادھر سے عطا ہے وہ اس محبوب کی مرضی ہے تو میں اس مرضی پر کیوں نہ چلوں راضی برازا مقام رضا کو پا لینا اس لیے اسے رضا شناسی کو صوفیاء ازام میں بڑا مقام کہا جاتا ہے کہ جسے یہ مل جاتا ہے وہ پھر اسے اور کیا چاہیے تو اللہ اس سے راضی ہو گیا اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ یا ایتو نفس المطمئنہ ارجی الاربک راضیت مرضیہ کہ اب تینا نفس نفس مطمئنہ پر فائز ہو گیا کیونکہ تُو نے یقین کے اس درجے کو پا لیا یقین کا وہ درجہ ہی تو توقع ہے تو پھر نفس اب تُو رب کی طرف لوٹ اور ایسے لوٹ کہ رب تجھ سے راضی تُو رب سے راضی رب تجھ سے خوش تُو رب سے خوش اور جب رب راضی ہو گیا تو پھر کیا کمی رہ جائے گی رب راضی تو جگ راضی دیکھیں ہم ریڈیو پر سننا چاہتے ہیں تو کوئی غمزدہ خبر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ رہنے دو کوئی خوشی کی خبر سنو اس پر گھما دیتے ہیں ایسے ہی اس کائنات کی بھی فریکوینسی ہے جب آپ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کے کائنات کی ارد گرد کی فریکوینسی بھی اسی پر سیٹ ہو جاتی ہے سبحان اللہ آپ جیدھر جاتے ہیں آپ کو اچھے اچھے پیغامات ملتے ہیں اب یہ نہیں کہ غمزدہ خبر تھی نہیں آپ نے اپنے آپ کو اس پر تیون کر لیا اور اس تیون کرنے کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں محبت عطاعت اور توقع کیا بات ہے یہ تینوں اور ان تینوں پر رہیں گے تو پھر آپ کے لیے زندگی آسان سبحان اللہ آپ کیامت کا بے حضر شکریہ اور جب بھی یقیناً موضوع کیونکہ اچھا اور طویل ہوتا ہے کہ گفتگو بہت زیادہ کی جائے یقیناً وقت قلیل ہے ہمارے پاس لیکن بس آخر میں صرف اتنا کہوں گی بہت دونوں مہمان شخصیات کی شکریہ کے ساتھ شمالہ آپ کی بھی آمد کا شکریہ کہ توقع کرنا ہے تو اس چڑیا کی طرح کیجئے کہ جو خالی پیٹ جاتی ہے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتی ہے اور پھر جب وہ شام کو لوٹتی ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اپنی مزبان سیدہ زینب کو دیجئے گا اجازت اختتام کریں گے شمالہ ناصر کے کلام پر میری جانب سے فی امان اللہ در مصطفیٰ پہ سوال ہے در مجتبہ پہ سوال ہے اسی شاہ کے در میں سوال ہے جو کہ شم میں بزر میں خیال ہے میری زندگی تیرے بندگی تیرے بندگی میری زندگی تیرا حسن خاتم دل بری تو رسول نا ہم حال ہے اسی شاہ کے در پہ سوال ہے جو کہ شم میں بزر میں خیال ہے ہے تیرے نام سے جو بنا وطن ہے اسی پہ وقت بڑا کٹھن ہوں نگاہ لطف شہے زمن تیری آبرو کا سوال ہے ہوں نگاہ لطف شہے زمن تیری آبرو کا سوال ہے در مصطفی پہ سوال ہے در مجھے تبا پہ سوال ہے چیز فر marque لطف شہے زمن تیری آربو ما